بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج سے ہم ایک نئی ویڈیو ٹیٹوریل سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو ہے جی ایچ ٹی ایمل ٹیٹوریل ایچ ٹی ایمل ٹیٹوریل بائی محمد صفدہ ڈوگر میرا نام محمد صفدہ ڈوگر ہے ویورز تو آج سے ہم جو ویڈیو ٹیٹوریل سٹارٹ کریں گے اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک ویب پروگرامنگ کا ایک پارس ہے ویورز مایا کا بات سب آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ اس ویڈیو سریز کو ہم کانٹینیو کرتے ہوئے یعنی کہ پہلے ہم ایچ ٹی ایمل پڑھیں گے اس کے بعد سی ایس ایس پڑھیں گے اس کے بعد جاوا سکرپ کو کور کریں گے جاوا سکرپ کے بعد ہم بوسٹ ٹرپ جی ایک کیوری اور اس کے بعد ویورز میں آپ کے ساتھ کچھ ویب سیٹیں جو اینا وہ بھی ایکریئٹ کرنا آپ کو سکھاؤں گا ایر ٹو زیڈ میں آپ کو کمپلیٹ ایک ویب سیٹ جو اینا وہ کمپلیٹ کرنی سکھاؤں گا ویورز دنیا میں دو طرح کی ویب سیٹیں ہوتی ہیں کچھ سٹیٹک ویب سیٹس ہوتی ہیں کچھ ڈینیمک ویب سیٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ سٹیٹک ویب سیٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے ایش ٹی ایمل کا کوڈ جو اینا یہ سی ایس ایس تاک آپ کو آنی چاہیے تو ویورز سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایش ٹی ایمل کا ٹرٹویٹ سٹارٹ کرنا ہی کیوں ضروری ہے ویب پرگرمیں کے لیے تو ویورز ایٹی ایمل کے بغیر آپ کی کوئی بھی ویب سیٹ جو اینا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ایٹی ایمل سمجھ لیں کہ ایک بیسک بلوکس ہے کسی بھی ویب سیٹ کو کریٹ کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز جو اینا وہ سمجھ لیں کہ ایٹی ایم ہے اب یہ ایش ٹی ایمل کیا ہوتی ہے ایٹی ایمل کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں ایٹی ایمل کو ہم کیسے یوز کریں گے تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ کمپلیٹ کبر کرانے آج کے ویڈیو کی جو آٹلائن ہے وہ ہے جی انٹرکشن ٹو ایٹی ایمل آج کے ویڈیو کے اندر ہم صرف دیکھیں گے کہ ایٹی ایمل کا انٹرکشن دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ایٹی ایمل ایٹی ایمل کا جو ابریویشن ہے وہ ہے جی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج تا لینگویج آف ویب پیج آن دا ورڈ وائیڈ ویب یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو ورڈ وائیڈ ویب کو سپورٹ کرتی ہے یہ آپ کے ویب پیج کے سٹکچر کو دیفائن کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آن لائن کیسے دسپلی ہوگا ایٹی ایمل ایس ایٹی ایمل ایٹی ٹیکسٹ فور میٹنگ لینگویج ٹیکسٹ کو فور میٹ کرنے کی ایک لینگویج ہے یعنی کہ آپ نے ٹیکسٹ کو فور میٹ کرنا ہے کہ اس کو کیسے اپنے ڈسپلی کرانا ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو ایٹی ایمل یوز کرنے پڑے گی میرم کہ آپ نے اس کے اندر ایک تو ٹیکسٹ کو فور میٹ کریں گے دوسرا اس انفرمیشن کو دوسرے کسی پیج کے ساتھ کیا کر دیں گے لنک کر دیں گے تو یہ ایٹی ایمل کا ترمت ہے is directly interpreted by the browser تو یہ directly interpreted اس کو directly interpreted interpreting مطلب ہوتا ہے کہ اس کو translate کرتا ہے وہ directly کر لیتا ہے hypertext کسی کہتے ہیں allow for non-linear linking to other document markup language کیا ہوتی ہے content is markup over tag to tell the browser how to it display hypertext کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے text کو جو ہے نا linking کرانا ہوتا ہے دوسرے document کے ساتھ اور markup کا مطلب ہے کہ یہ browser کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس دسپلے اس دسپلے کو کیسے دسپلے کرانا ہے ھٹی مسٹینڈرز آر ڈیولپ انڈر دی اتھارٹی آف دی ورڈ وائڈ ویب کنسورشیم جس سے ہم ڈیولیو 3C کہتے ہیں ڈیولیو 3C آپ نے کافی جگہ پہ ویب سیٹوں کو اندر پڑا ہوگا تو یہ اپریویشن ہوتا ہے وارڈ وائیڈ ویب یعنی کہ 3W اور کنسورشیم ITML سٹینڈر یعنی کہ HTML کے سٹینڈرڈ ہیں یعنی کہ اس کے جو ٹیگز ہیں جیسے ہر لینگویج کے کچھ سنٹیکس گیا رہا ہوتے ہیں یا اس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں تو ITML کے جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں نا یہ W3C نے سمجھنے کے ڈیویلپ کی ہوئے ہیں تو آگے ہم کچھ سٹینڈرڈز کو پڑھتے بھی رہیں گے تھوڑ جس کی ویب سیٹ جو ہے نا وہ ہے HTTP slash double forward slash www.w3c.org ITML was created in 1991 by 10 banners league at in switzerland it was designed to allow scientists to display and share their research اصل میں یہ جو لینگوی تھی نا یہ اس لیے ڈیویلپ کی گئی تھی تاکہ سائنس دان جو ہے نا اپنے سرچ پیپر کو دوسرے لوگوں سکت شیئر کر سکے ان 1995 ITML تو تو اس کا دوسرا ورزن جو ہے نا وہ ریلیس کر دی گیا lots of browser had added their own bits to ITML ڈین کونلی ہے and colleagues collected all the ITML tags that were widely used and collected them into a draft document ڈین کونلی نے سامنجھے کہ جو مختلف جگہ پہ tags ڈیوز ہو رہے ہیں ان کو سب کو کٹھا کیا اور ان کا ایک ڈاوڈ بنایا تھا کہ وہ ایک جگہ پہ ان کو use کیا جا سکے in 1997 ITML 3.2 it was the first version developed and standardized exclusively by the w3c ITML 3.2 include the support alphabet text follow around image subscribe and superscript extra یعنی کہ کافی tags جو انس کو support کرنا شروع کر دی in 1999 ITML 4.1 standard ITML with mechanism for style sheet scripting frames یعنی کہ جو ITML 4.1 تھی اس کے اندر آپ کو style sheet یعنی css جیسے کہتے ہیں اس کو ایڈ کر دیا گیا کچھ سکرپٹنگ ٹیگ اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا جو ہم سکرپٹنگ ٹیگ پڑھیں گے اور کچھ فریمز بغیرہ کو اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا آج کل جو ویورز جو ورزن چل رہا ہے وہ ہے آپ کا ITML 5 ہے جس کو ہم اپنے اس ویڈیو ٹوٹولی کے اندر ہم کور کریں گے ITML tags کیا ہوتے ہیں ITML commands are known as tags جو ITL کی commands ہوتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کے tags کہتے ہیں tags are instruction that are directly embedded into the text of the document is a signal to the browser to do something before just throwing text on the screen یعنی کہ جب آپ نے اپنے text کو web browser پر show کرانا ہے تو یہ tag جو ہے اس کو signal دیتے ہیں کہ اس text کو آپ نے کیسے show کرانا ہے اس کو italic میں کرانا ہے بولڈ میں کرانا ہے اس کا font size کیسے رکھنا ہے اس کی heading کی ترکنی ہے یہ سارے signal آپ کو ITML کے tag پروائیڈ کریں گے the ITML tags were surrounded by the two brackets ITML کے tag کو ہمیشہ آپ دو bracket کے اندر جو ہے نا وہ لکھیں گے begin with open angle bracket جس کو آپ start کریں گے open angle bracket یا جس کو less than sign کریں and end with the close angle bracket یا جسے ہم greater than sign کریں for example جیسے آپ نے ITML کو لکھنا ہے تو less than یا open bracket ATML لکھیں گے اس کے بعد close bracket آپ اس کو ڈال دیں گے تو یہ آپ کا ایک tag بان جائے گا اگر آپ نے pair tag لکھنی ہے یعنی closing tag open tag اور close tag تو اس کے لئے دیکھیں angle bracket ATML close bracket اس کے بعد angle bracket forward slash forward slash forward slash سے مطلب ہے کہ یہ والا tag جو ہے نا آپ کا میں آپ کو ترزل کرتا ہوں یہ والا آپ کا starting tag ہے اور یہ جو ہے نا indicate کر رہا ہے جس کے ساتھ forward slash آ جائے تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے ending tag ہوتا ہے یعنی کہ یہ tag یہاں سے start ہوگا اور یہاں پہ end ہو جائے گا اس کے بعد singular tag کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتا ہے pair tag pair tag وہ tag ہوتے ہیں جن کا opening tag بھی ہوگا اور close tag بھی ہوگا جبکہ singular tag وہ ہوں گے جس کا opening tag تو ہوگا but اس کا closing tag نہیں ہوگا تو یہاں بھی ہم exampleیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ automatically سمجھنے سمجھ آ جائے گی تو یہ تو تھا ویورس tags کے بارے میں کچھ information اس کے بعد itml elements جو آتے ہیں and itml elements usually consist of start tag and end tag with the content inserted in between یعنی کہ آپ نے جو بھی text لکھنا ہوتا ہے وہ آپ نے start tag اور end tag کے دھرمیان میں لکھیں گے جیسے آپ کا tag name اس کے بعد آپ کا content آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا end tag جو ہے وہ آ جائے گا جیسے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوا اس کے بعد آ جائے گا the itml element is everything from the start tag to end tag itml کا جتنا آپ بھی سمجھ لیں آپ کا elements ہوں گے وہ start tag اور end tag کے درمیانی ہوں گے جیسے h1 کو میں نے لکھا my first paragraph اور h1 کو میں نے close کر دیا ہے اس کے بعد itml is not case sensitive itml جو ہے نا وہ core sensitive نہیں ہے multiple space will appear as a single space اگر آپ نے کافی ساری space کو اس میں اندر دے دیا ہے تو اس کو بھی ایک ایسے single space کے طور پہ ہی یعنی کہ سمجھے گی blank and new lines are ignored blank space اگر آپ چھوڑ دیں گے اور نئے لائنیں اگر اس کو اندر enter کریں گے تو اس کو بھی کیا کر دے گا РЕ یہ تک شکریہ ایک ٹی ایمل files have ڈور ٹی ایمل استنشن جب آپ ایٹ ایمل کی فائل کو سیو کریں گے تو اس کو آپ چندہ اس کی سیو کریں گے all HTML document must start with a document type declaration یعنی کہ جب بھی HTML tag start HTML کی file ہوگی اس کے لئے آپ angle bracket, exclamation sign, dog type, space, HTML اور close bracket آپ angle bracket کو close کریں گے. The entire web page is enclosed with in HTML and HTML closed tab یعنی کہ جتنا بھی آپ HTML کا page بنائیں گے وہ start is یہاں HTML کے code سے start ہوگا, tag سے start ہوگا اور close HTML کے tag تک یعنی کہ جائے گی. Within these tags two distance section are created head section and body section. HTML tag کے اندر آپ کے دو section create ہوں گے. ایک آپ کا head section ہوگا اور دوسرا آپ کا body section ہوگا. جیسے اگر میں اس کے بعد کرتا ہوں head section کی تو کیا ہو جائے گا head section head کا tag start ہو رہے ہیں اس کے بعد title کا tag start ہوگا اور title کا tag کو ہم close کر دیں گے اور جو بھی title آپ نے دینا ہوگا وہ یہاں پہ آپ title oppose کر دیں گے اور اس کے بعد head section کو آپ close کر دیں گے اس کے بعد section کے اگر بات کر رہے ہیں indicate the start and end main body of the extension. یعنی کہ body کا section جو ہوگا body کا tag سے start ہوگا اور جہاں پہ آپ body کے section کو close کر دیں گے وہاں پہ وہ end ہو جائے گا تو ویورز میں ابھی ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتا ہوں جیسے میں پروگرام لکھنے کے لیے نوٹ پیٹ کا محصارہ لیتا ہوں یعنی کہ all program all program کے اندر accessories accessories کے اندر میں یہ نوٹ پیٹ کو open کر لیتا ہوں تو ویورز میں یہاں پہ اس کے format میں جا کے font کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں جیسے میں اس کا font size جو اینا 26 کا لیتا ہوں italic bolt کر کے اس کو میں کر لیتا ہوں تو ویورز انگل بریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں declimination sign dog type اس کے بعد HTML close کر دیں گے یہاں پہ آج کا آ جائے گا HTML اور اس کے بعد HTML attack کو آپ یہاں پہ close کر دیں گے اس کے اندر ہی آپ کے دو section آ جائیں گے ایک head section آ جائے گا head کو یہاں پہ کلوز کر دیں گے اس کے درمیان آپ جو ہے نا وہ title کو attack دا دیں گے جیسے title کے اندر آپ دیکھیں گے my first page اور یہاں پہ title کو close کر دیں گے اور اس کے بعد head کے بعد آپ کو یہاں پہ body کا section start کر دیں گے اور body section کو یہاں پہ close کر دیں گے اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں جی this is my first page in HTML اس کو ویورز جیسے ہی میں save کروں گا یعنی کہ file پہ جا کے اس کو جب میں save کروں گا تو میں اس کو اس کا نام جاتا ہوں first dot HTML یعنی کہ dot سے left side پہ آپ کا file کا name آ جائے گا اور dot right side پہ آپ کا سمجھ لیں ہوا جائے گی آپ کی extension آ جائے گی یعنی کہ file کو جب بھی آپ نے save کرنا ہے تو اس کو dot HTML سے لازمی save کریں گے اس کو save کرتا ہوں تو save کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری file جو ہے نا یہاں پہ first dot HTML کے نام سے save ہو گئی ہے اس پہ ڈبل کک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میری file جو ہے نا یہ جو ہے اب اگر میں دیکھا جائے تو یہ میرا جو پیج ہے نا یہ دو اسو پہ مجھ سمجھ تھا یعنی کہ جتنا بھی میں code لکھوں گا وہ HTML کی opening tag اور ITML کی closing tag کے اندر ہوگا اور اس کے دو section ہوگا ایک میرا head section ہوگا اور دوسرا میرا body section ہوگا یہ تو تھا ویورز جانے کے آج کا صرف introduction کے ITML ہوتی گئے ITML کو ہم کیسے use کرتے ہیں تو next lecture کے اندر میں کچھ آپ کو اس کے basis structure اور کچھ اور coding بھی بارے میں بتاؤں گا تو میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکرائی کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی update آپ کو ملتے لیں تو نیکس لیکچہ تھا بھائی اوک اللہ